جو موضوع شروع ہوا تھا آج خسکا اپری جمعہ ہے اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برلے صغیر میں تمام کا تمام مہور اور مدپس دو سالیمی ادارے تھے ان کی ذکر پہلی انہوں نے جو کچھ اپنے گریجویٹس کو سکھایا عملاں پورے برے صغیر میں پچھلے دیر سو سال سے انہیں ہی حکمرانی ہے تیسرا ادارہ انگریزوں نے قائم کیا اور ویچیسن کالیج جو اب تک جس کے گریجویٹس اور پڑے لکھے آپ کی حکومت کو سمالے ہوئے ہیں اور چنشتیات کے نام بھی یہ تھے کہ اس وقت جتنی سیاست اور حکومت کا مہور اور مرکت ہیں وہ ایچیسن کالیج کے پڑے ہوئے لوگ کہنے کو لکھنو میں ندوت العلماء تھا اور بریہی میں جنابِ والا حضرت وعنہ احمد رضا خان صاحب ان کا بھی ادارہ تھا لیکن ندوت العلماء میں ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے انگریز کی ویسے مقالفت کی اور جیسی دیوبت میں ہوئی اور انہوں نے برابر حکومتِ وقت سے رابطہ رکھا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اب حکومت سے تک کر لینے کا کچھ فائدہ نہیں اور ہمیں اپنا علمی کام اور سفر جاری رکھنا چاہئے دیوبند اور اس کے حضرات تحریکِ آزادی میں حصہ دینے کو کافی نہیں چنانچہ ندوہ نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو سید سلمان ندوی اور ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ عالم جیسی شخصیات وہ صدیوں میں کہیں نہیں پیدا ہوتی ہیں اور عربوں روحے فرچ کر کے بھی ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے اور نہ ملتے ہیں ابھی عالی میں سید سلمان ندوی اور شبلی رحمہ اللہ کی صیرت کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے اور عرب علماء نے اتنا فراجِ تحسین پیش کیا اس کو کھڑکے کہ انہوں نے کہا اب تک عالمِ عرب اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ سید ساپ جیسی شیرت لکھ سکیں سید ساپ کو اتنا تعلق تا اپنے عصاق چھلی نومانی سے کہ انہوں نے کہا میں اپنے شیخ اپنے عصاق کی سوانیں لکھوں گا اور ان کی حمد نہیں پڑی قلب اتھانے کی اور سن چودہ میں نومبر چودہ میں شبلی کا انتقال ہوا دسمبر سن چودہ میں حالی کا انتقال ہوا اور اب اگلے سال ان کی انتقال کو سو برس ہو جائیں سید ساپ کہتے تھے کہ جب اس ساپ کا خیال آتا ہے تو بھی ایک بخابو ہو جاتی ہے حتی کہ سن چودہ کے بعد پچیس سال گزرے اور انیس سو چالیس سے جا کر چھلی نومانی کی سوانیں انہوں نے لکھی حمد نہیں پڑی پچیس سال تک کے دل سے یہ غم مرد ہوتا ایسی تعلق اور ایسی محبت تھی اور یہ ہوتی ہے ہر ایک کو کسی کو ماں سے باپ سے بیوی سے بھائی سے کہ اس کا انتقال سال ہا سال سندھلنے نہیں دیتا سید صاحب نے ایک ہزار کے قریب صفات لکھے ہیں چھلی کی صیرت اور پھر کہاں کہ دوسرا حصہ بھی لکھوں گا لیکن دوسرا حصہ نہیں لکھ سکے اور انتقال ہو گیا اور پہلا حصہ جو انہوں نے لکھا اطل مصفدہ عصہ ہم نے دیکھا لکھوں میں بعض صاحبزات دیکھے تو لکھتا تھا کیا بسی یمین ہے یہی چیز تھی جگہ جگہ جیسے آنسوں گرے ہوئے ہیں اور وہ صفحات پیاری پھیل گئی روشتائی پھیل گئی یہ تعلق تھا عصہ کے ساتھ تو نزوہ والے رہے مگر علم کی فتبت میں اور ان کے افراد میں اتنا کام نہیں کیا اور رہ گئی بریدی تو خان صاحب سے وہ عمرزہ خان صاحب بڑے فقیح آدمی تھے انفید فقہ کے جس نے ان کی نظر کی اس پچھلی صدی میں ان کی تکتر کا آدمی دیورنہ بھی کوئی اللہ کو جواب دینا ہے مدنا ہے اور یہ ممبر کوئی معمولی بات نہیں ہے خضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ممبر ہے کیوں جوڑ بولتے ہیں تیس تیس جلدیں افشتی ہیں فتا رہاں وہ پڑھیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو ان میں خرابی تھی وہ علد رہی لیکن انہوں نے اتنا سے چھنکی فقہ کے لکھا اور وہ بشارے اس کے اعتباد سے بڑے بدنصیب تھے کہ کوئی ایک آدمی بطرے صلی اللہ ان کے مطلب پر نہیں چلا جن چیزوں کو وہ حرام لکھتے ہیں آج ان کے نام لینے والے انہیں کاؤں کو کرتے ہیں اور بڑا افسوس ہے کہ وہ اس جیسی حصی کی شکاہ اور جو چیز انہوں نے تحریف فرمائی اس کو بکت نہیں دیتے یا پڑھتے نہیں تو بگے تغییر میں یہ علارے کے انیس ستتر تک بچھتتر تک حتیٰ کہ آپ کے مشرف صاحب ان کے والد وہی کے پڑے دے سیلی گڑھ کے اسی لئے انہوں نے یہ آپ کے قریب انبیتی روڑ کے سرسید کی آجار بنائی اور اس دن علیہ سارے جماعت جدیت سے تا ہوا اور مشرف اپنے والد ان کے دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے روڑی افسد کے سامنے اس دیئے کے لئے گڑھ کے اثرات کی ایسے اور ظاہلوں لیوبن اس سے جو فراغ پیدا کیے اور انگریزوں سے ٹک کر اور یہ چیزیں سمن کے چلتے رہے اور ان میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے جنہوں نے جیلوں کو بھر دیا اور انگریز حکومت کو یہاں سے بوریا بستر باننا پڑا اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کیا مسئلت کا کسی کا بھی لیکن تاریخ بھی حقیقت یہ ہے کہ ان اداروں نے کام کیا اور جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تکتین ہوئی تو آزادی کے بعد یہاں پر کوئی ادارہ ایسا نہیں بنا جو اس درجے کا ہوتا جس درجے کے یہ ادارے تھے اور قوم میں امت میں رہنمائی کے لیے وہ ٹرینٹ سٹر ہوتا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ پڑھنا کوئی حساب نہیں کرتا آج بچوں کو یہ پڑھا دو پانچ سال بعد یہ پڑھا دو دس سال بعد یہ پڑھا دو یہ اس وقت ہی تھا جب سائنٹ کی لئی سے لئی بینٹیک آ رہی تھی اسے پڑھاتے آج اگردی اور فارسی کا آپشن دے دو اب اللہ کی شان ہے چائنیز پڑھو ایک بچوں کو آپ کیا سمجھے بیٹھے ہیں یہ آپ کے بچے آپ کی مخلوق پڑھ رہی ہیں جو جو مرضی پڑھا ہے اور خدا اس سے پوچھے کہا نہیں چائنیز پڑھا دو بجا پوچھے کوئی اس حطے میں چائنیز آنے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا آپ کس بنیاد پر آکھر تعلیم کے نصاب کو مرتب کر رہے ہیں ہمارے ہاں ایسے ادارے بنے ہی نہیں اور جو ادارے بنے وہ وہی سرمایہ تھا جو اندوستان سے آیا تھا اہلِ تشیر رہ گئے تھے ان کے ادارے تھے لفروں میں تھے دیلی میں تھے ان حضرات نے آزادی کی تحریف میں کام کیا ان کے علماء کے رفتار ہوئے اور یہ جو جمعیت علماء ہند بنی تھی اس کے صدر سب سے پہلے جو تھے وہ اہلِ حدیث حضرات تھے اہلِ حدیث بیوکن بریلی اور شیعہ ان چار مقاطبیں صدقت میں مل کر یہ بنائی تھی سوائے اس کے کہ کچھ لوگ بات نہیں چلے گئے سوگرنہ اصل میں جو جمعیت علماء ہی بھی لوگوں کسی اور ان سب کا مطفقہ فیصلہ کا کسی طرح اندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا جائے انگریز بڑے سانہ لوگ تھے انہوں نے اٹھا سو اٹری اور لفے میں آپ کو کبھی بھی اس حصے کی تحریف پڑھنی ہے ہزار سال بھی گزر جائیں تو اس حصے کی تحریف کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اندیا آفیس لائبریری کو نہ پڑھے اور وہاں جو ساویزات پڑھی بھی ہیں اس کو پڑھنے تو پتا جلتا ہے کہ سعودے کیسے ہوئے اور مارکستان بننے کا فیصلہ انگریزوں نے اٹھارہ سو ساون کی جنگ آزادی کے کچھ تین سال بعد ہی قبلیا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں رہنا نہیں ہے اور وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اگر اس قطعے میں اپنی ذہنیت کے لوگ نہ رسکے گئے تو حکومت برطانیہ مسئلت سے پڑھ جائے دنیاں کا توازن بگڑھ جائے کہاں اٹھارہ سو نفے میں انہوں نے کہا کہ جتنے دیسی ہیں دیسی کمیشنر اور کمیشنر چالیس گوڑے اور ایک ہندوستان اور وہ بھی ہندوستانی جو ہندو وہ مسلمان ہوں اور پھر ہوتے ہوتے انیس سو دیس آیا تو انہوں نے کہا دس یا پندرہ یا دیس کتنے کہے انہوں نے کہا اتنے ہندوستانی انیس سو چالیس میں انہوں نے کہا کہ چالیس ہندوستانی مسلمان یا ہندو یا سکھ اور ایک گورہ اور سنتالیس میں یہ بھی باستم ہو گئی انہیں اتنے نام ہو گیا کہ اب اس ملکی ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے ذہن اور تیارات کے ہیں کیا ہندو ہیں کیا مسلم ہیں ہم برطانیہ چلے جائیں گے تو یہ ہمارے مفادات کا تحفظ اس قطعے میں کریں گے چنانچہ اب تک وہ پالیسیز جاری ہیں اب تک وہ لوگ مران ہیں آپ روڑ لگا کے دیکھ لیں سنتی سیون میں کیا ہوا پھر اس کے پاس کیا ہوا کیا تک جو تین وہ حکومت برطانیہ اور اب اس کے پاس اندیگہ آپ کے ہاتھ میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اندیگی پہ سختوں جوانے کے چکٹر میں کہ راپ کو بیسی ٹھیک آگیا اور تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں کہ اس چہرے کے سورکی آئی یا نہیں اے بھی آپ ادارے قومیں کبھی ایسے بنتیں سمیہ دیتی ہیں تب جا کر اصل ادائش سامنے آتے ہیں کئی کئی تھانیاں گزرتی ہیں اور سب جا کر ادارے قائم ہوتے ہیں یہ ضرورت کی پہلے بھی اور آج بھی کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو جاری کریں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اس کے ادارے جاری کریں یہ بیگن ہاؤس آپ کے سامنے ایک نظام ہے اس بیگن ہاؤس کے پڑھے لکھتے بچے آپ دیکھیں گے آئندہ بیس بیس سال مکتان تک پہنچیں گے اب بھی پارلیمنٹ میں وہ پہنچ چکے ہیں جو بیگن ہاؤس نے ذہن بنایا تھا پچھے وانجاز کے بولتے ہیں آپ کے سینٹروں، داپٹرز اور انجینئرز اس سکول کے پڑھے رہے ہیں ستوری صاحب نے ایک ادارہ قائم جیا آج سے کتنے سال پہلے تیس چالیس برد پہلے اب وہ اس کے سمارات آ رہے ہیں اس لیے قدمے کا کام یہ ہے تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے اور نظام تعلیم میں ایسے بچے بیاد کیے جائیں جو بچے دکھنے پڑھنے میں انگلیس ہوں چاہے انگریزی دکھیں اور پڑھیں اور بولیں اسے کوئی بحث نہیں ہے مگر ہم ان کو چھٹی جماعت دسویں جاوی میں لے لیں اور ریزیجنشن انسٹیوش رہائشی ادارے قائم کریں تاکہ بچہ چاہے وہ گورا ہو اور انگریزو کچھ و زمان ماری بولے اس کا ذہن اللہ کے ساتھ اس کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صندت کے ہی سوا پر ہو اور اسے پتہ وہ کام کیسے کرنا ہے بغیرہ اسی تشدد پوری تاریخ آپ اتھا کر دیکھ لیں پوری تاریخ مسلمانوں نے جب بھی تشدد کے ساتھ کام کیا ہے تین سو سال سے مسلمان آگے لی بڑھ سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاسی نظام کو سمجھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مرہتہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ مرہتہ غالب آگئے تو ہندوستان میں اسلام کا نام لٹھ جائے گا انہوں نے احمد شاہ درانی کو خط لکھا اور اسے لکھا کہ جلد آؤ ہندوستان کے حملہ کرو اب مغلوں میں تاکت نہیں رہی اور یہ نہیں تھا درانی آیا اور بڑی مشکل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روئے مبارکہ کا واقعہ دیکھو ہندوستان کو بچا دو درانی اس کے بھی دو سال بعد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش تھے اس کے آنے سے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جب تک کر لگی ہے چھ لاکھ مرہتہ ہندو مارا پھر مرہتوں کی طاقت دو گئی اگر مرہتے قائم رہ جاتے اور ہندو ڈپلومیسی چلتی رہتی شاید وجہ صغیر میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا وہ تو کلے ہوئے تھے مسلمان جہاں ملا اسے مارو اسے مارو اسے مارو اور سکھ کیا کرتے ہوئے جس مسلمان کو دیکھتے تھے پنجرے بنائے ہوئے تھے جس رچڑیا کا پنجرہ شیف کا پنجرہ ساکھ کا پنجرہ اور جالی والا پنجرہ اور لوہن کی پتریوں والا پنجرہ اور نیچے ٹین لگا ہوا ہے پنجرے کا دروازہ کھول کے مسلمانوں کو انتر داوی کیا ایک دو پین جار کس نے بھی اور ہین کر دیتے تھے لٹکا دیتے تھے درستوں پہ کھول پہ اور نیچے ہرکی 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 آر جلا دیتے تھے تاکہ مسلمان دھن جائیں اور دھن کے مسلمان سکھ کرتے یہ ہوتا رہا ہے ہم تاریخ بڑے اپنی دونے پتا چلے نا کہ اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے احمد شاہ عبدالی کے بعد نواصل راجع دولہ پھر ٹیپو سلطان وغیرہ وغیرہ جس لئے لوگوں کے زمانے میں بھی احمد شاہ عبدالی کے آئے کبھی ہی یہ تشدد کامیاز سید احمد شاہ عبداللہ کی تحریک کس قرور پر تھی اور انجام کیا نکلا اور پھر تحریک 1920 کی ریشوی رمال کی تحریک قیب اور گرستات کے ہو گئی انجام کیا نکلا 1947 کی تحریک کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا لیکن وہ تنظیم نہیں تھی تحریک تھی اور پھر کتنے ساتھ گزرے اور ملک میں دیوان ملک میں جذباتی چیزیں اور فیصلے ہونے شروع ہو گئے اور اب اس حال پر پہنچیں کبھی ایسے نے ہوا کسی تین ستیوں میں کہ گندو گند کلچر تشدد عام کیا گیا اور وہ کسی نتیجے بھی پہنچے پھرہ اس کے یہ مارے جاؤ لڑے جاؤ ہر تیس سال بات ایک نسل جوان ہوتی ہے اور اسے جھونک دو آدھو رکھون میں پھر یہ پھنڈے ہو جاتے ہیں پھر ان کی اولادیں آجا پھر ان کی اولاد کب تک یہ اصطلاح جاری رہے گا اس لیے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو اپنے قبریں ملے لیں ہم ریزیڈنشل پھولیں ہم ایسے بچے تیار کریں جو بچے چاہے وہ انگریز اور گورے کی زبان اور لباس کو بیندے ہوں لیکن ان کی ذہن سو بھی صد اسلام کے مطابق ہو جب جا کر کام بننے کی امید ہے اور وہ بھی کام کر کے تیاری کی ارشی ہم دنیا سے چلے جائیں ہم ایسے امید سے نہ کہہ دے رہے ہیں کہ اب در تعلیمات ہی ہو جائے گا اب صدرہ تعلیمات ہی ہو جائے گا پچاس برد کے بعد بھی وہ نسل نکلے جب وہ نسل آئے گی سامنے لوگوں کے اور وہ اپنی حرکتات کو جانتے ہوں گے پڑے لکھتے ہوں گے تو در توقع کی جا سکتی ہے کہ خائش کوئی تبدیلی آ جائے اور اتنا کچھ نہیں آیا آپ کے ایک چیف آرمی کے نامنس کالیس جہاں آنکھے پڑے ہوئے تھے کوڑا جلی میں نامنس کالیس یہ ہے نامنس کالیس تو کالیس کی زنین پہ کبزہ کر لیا لوگوں نے لوگ سمجھتے تھے کوئی چھڑانے والے ہی ایک آدمی آیا اس کے ایاتر اتنا ماں کے دنسکل نے کہا کہ صرف کئی کے پڑے میں ہماری شریف زمینوں پہ کبزہ ہو گئے اس نے کہا باقی کوئی حق پہ اندر اندر بھٹاس جا سال کے کبزے اس نے ساکر بار کیے وہ ذکا کالیس کی زمین ہے کم قوم ہوتی ہو یہاں پہ دستے ہیں حکومت کی طاقت اور اقتیارات کھڑی چیز ہوتی یہ نہیں ہوا کرتا کہ نسلیں قربانی نہ دیں آپ دیں قربانی کھڑے ہو آپ کہیں کہ نسل کے تعلیمی نظام تو ہم نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے ہم اپنے بچوں کو کب تک آخر اسکولوں میں پڑھاتے رہیں گے جہاں پر کوئی رہنیت تازی نہیں کی جاتی رہنیت تازی صرف اور صرف مغرب کی تعلیم کے مطابق ہوتی ہے رضی جائے کہ ہماری نسلوں کی نسلیں جہنم میں جھونکتی گئیں کیا سبھی مجبور ہیں اور تعلیمی ادارے نہیں ملتے لڑکیوں کے تعلیمی ادارے نہیں ملتے شہر مہیا فردہ اس کی باتیں کرتے ہیں اکھ اکھ کے تطریریں کرتے ہیں اور اسنی سمجھ نہیں ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہم نے اپنی بچیوں کو میڈیکل کالیس میڈیکل پڑھان کے لئے ایک فاطمہ جنہ میڈیکل کالیس بنایا ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا سیاہ اب بچیوں کو روکو کہ میڈیکل میں نہ جاؤ یہ ہو جائے کہ آپ روک لیجئے لیکن یہ حل تھوڑے ہی ہے نتیجہ یہ لکھ لے گا کہ وہ بغاوت ہوگی جو اب نظر آنے شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتی جا رہی ہے کوئی نہیں مان اس کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے کوئی اٹھے کوئی آدمی اسی مدد کیجئے کوئی جمع کریں آپ دس کروڑ روپے یہ آغا خان کو لوگ اتنا برا کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے ایک آغا خان کے خاندان میں ہر زمانے میں ہر زمانے میں حمد کی رسمت کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا جامعہ تلعذر جو ہے یہ آغا خانی کا تو قائم کیا ہوا اب سب جامعہ نظر دل رہا ہے ہزار تعلقے یہ فاطمی شیعہ نے خاندان کیا تھا اس زمانے میں تعلیمی ادارہ تھا ایسا ایسا حکومت میں لے دیا اور حکومت اب ہے لیکن جامعہ نظر کیا آپ آفز کی اب تک کو ادارہ آپ جا کر دیکھیں میل ہا میل میں پھیلا ہوا ہے آدمی پھیل سپر ہی چھاریس میں یہ جو موجودہ آغا خان اور علیگرڈ یونیورسٹی کو دیئے اور کہ یونیورسٹی بناؤ غالبا تین سو گاؤں خریدے گئے اور تب جا کر علیگرڈ یونیورسٹی اسنی بڑی بنی ہے چھانیس لاس روپے یہ اس زمانے کی بات ہے جب سونا مشکل سے سو روپے سولا ہوتا ہے اب کراچی میں یہ ادارہ بنائے بڑے فتوے دیئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ادارہ اب کام کر رہے اے آپ فتووں کی ادارہ بنا دیئیے پھر کہیے کہ یہ ہے ادارہ اتنے بڑے کراچی مت جائیں انہوں نے ادارہ دیا ہے کوم کو اور جو داکٹرز رہا کام کر رہے ہیں تاک کلاس کے آپ ملک کریم ہے آپ کی امت کی ہم لوگوں کو بچہ سب مہیا نہیں کر سکتے اور انہیں کہ پکہ سب ٹوڑ کے آتوان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ بھو 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 یہ سب کرداش کرو کیوں بھئی وجہ کیوں کرداش کرے کس کے لئے بھائی چاہئے درے آپ جمع کسی کو رکھ کسی کو دیں دور دور تک ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا جو یہ کہ ہم کہ آپ خود پیٹے جمع کریں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم زندہ دے دیں گے لیکن کام آپ کی جب تک تعلیمی ادارے ہمارے ہاتھ میں اپنے نہیں ہوتے کام نہیں بنتا آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کی تحریک ایسی جام یاب ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارا مال سیدہ رضی اللہ نے خج دیا حضرت صلحہ رضی اللہ نے خج دیا عثمان رضی اللہ نے رحمان ابن عوف رضی اللہ نے یہ صلحہ نے تو اتنا مال خج کیا ہے حضور صلی اللہ نے سب سے پہلے غضوط الہشیرہ میں کہا اور لقب دیا اور غالبا جتنے صلحہ رضی اللہ کو لقب حضور صلی اللہ دیئے کسی کو نہیں دیئے فرمایا کہ صلحہ تو ہمیشہ خیر کی بات کرتے ہیں پھر اہد کے دن حضور صلی اللہ نے فرمایا جو صفی صفی ہے صلحہ رضی اللہ نے اپنے پورے قبیلے میں کوئی ایک بیوہ عورت کوئی ایک اپاہ سبھ عورت دی جوڑا جس کا رضی پہ نہ مسکرر کر دیا اور صلحہ رضی اللہ کی جب شاہ عادت ہوئی ہے سید علی رضی اللہ امیر المومنی تھے انہوں نے کہا صلحہ تلو خیر وہ جو صلحہ خیر کی چیز ہے لوگوں میرے مقابلے میں آگیا ہے صلحہ کو سمچھاؤ اور صلحہ رضی اللہ رافی ہو گئے اس وقت عراق کے ساتھ جو حساب انہوں کا ہوا تھا چالیس ملین ڈالر آج کے امریکن صلحہ پر ایک نفا ہوتا خدیجہ رضی اللہ کی پیسہ کہا دیا تھا انہیں وراغ تلس کی ساڑی اسلام کی تحریک میں جلسی رہی ہے لوگ نام مال کی گربانی دیں نجان کی گربانی دیں نبوک کی گربانی دیں صرف زبانی باپوں سے کھوڑ ہوا کرتا ہے اس لئے سوچ رہی یہ کہ ہم نسلوں کا مستقبل کیسے سمار سکتے ہیں اور ان کی راہ کیسے ہموار ہو سکتی ہے تاکہ ہم رہیں یا نہ رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہماری آئند آنے والی نسلیں اپنے راستے کو جانتی ہوں اور پھر کو اسلام کی بات کریں اور اللہ کے دین کی اللہ تعالی میرا کو سکتے راستے